تمام دیکھنے و سننے والے ہماری پیارے پیارے دوستوں کو السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ میں محمد رضوان رضا قدری اور آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید لونگ کے ایک دانے پر یہ خاص عمل کر لیجئے یہ عمل اتنا خاص ہے کہ وہ بندہ جو غریب ہیں وہ بندہ جو مالدار بننا چاہتا ہے یا وہ بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ اس پر نظرِ بد کے معاملات ہیں جو یہ سوچتا ہے کہ اس کے اوپر یا اس کے کسی اپنے کے اوپر یا اس کے گھر والوں کے اوپر جادو جنات یا نظرِ بد کے اثرات ہیں یعنی کی پہلے اس کے پاس زیادہ پیسے تھے کمائی میں برکت تھی رزق میں برکت تھی اب تنخواہ آتی ہے گھر میں پیسہ آتا ہے لیکن کہاں لگتا ہے سمجھ نہیں آتا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی بے برکتی کا عالم ہو جاتا ہے یعنی کی پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور مہینے کے آخر آنے تک تنگ دستی کا سوامنا کرنا پڑتا ہے اگر آپ جادو سے جنات سے نظرِ بد سے حسد سے بے برکتی سے بیماریوں سے مشکلات سے آپ چاہتے ہیں کہ بچے رہیں آپ لونگ کے اس ایک دانے کو اپنے پرس میں رکھیں کیونکہ پرس ہمیشہ انسان کی جیر میں رہتا ہے ہر وقت ساتھ ساتھ رہتا ہے اور جب تک تم کیا ہوا لونگ آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا آپ جادو جنات حسد نظرِ بد مشکلات پریشانیوں سے مسئیبتوں سے بے برکتی سے انشاءاللہ تعالی بچے رہیں گے انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ حفاظت میں رہیں گے آپ کے روزے رزق میں خوب برکتیں ہوں گے کیونکہ یہ لونگ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا میرا یقین مانے میری بات کو سنیں دھیان سے سمجھیں اس لونگ کی آپ کے پرس میں موجودگی کی وجہ سے آپ کے پیسوں میں برکت ہوگی آپ کے گھر میں برکت آئے گی اور یہ برکت کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے پاس مالو دولت آئے اگر آپ کے اوپر کرزہ ہے تو کرزہ اتر جائے کرزہ نہ چڑھے اور غیب سے کرزہ دا ہو جائے آپ کو کسی چیز کی کمی نہ رہے آپ کو کسی چیز کی پریشانی نہ رہے آپ چاہتے ہوں نہیں بلکہ جو پیسے ہیں اس میں گھر کے سارے معاملات چل جائیں سارے کام اچھے سے ہو جائیں آپ چاہتے ہوں آپ کے گھر کی تمام ضرورتیں اچھے سے پوری ہو آپ کے تمام معاملات بن جائیں آپ سیونگ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو میرے پیارے دوستوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں یہ عمل آپ کے لئے ہے بیروزگاری بے اولادی بیجا مقدمہ بازی کاروباری مسائل کسی بھی حوالے سے آپ چھٹکارہ پانا چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل کر لیں اپنے خود کی حفاظت کے لئے آپ کے اپنوں کی حفاظت کے لئے یہ عمل بہت مجرب ہے اس لانگ پر ایک لانگ پر جس طریقے سے میں عمل بتاؤں گا آپ کر کے اپنے پاس رکھ لیجئے آپ کے پیسوں میں برکت بھی رہے گی آپ کی زندگی شان و شوقت سے گزرے گی آپ کے آس پاس دولت ہی دولت رہے گی یقین کے ساتھ انشاءاللہ جو یہ عمل کرے گا اس کی ہر حاجت پوری ہوگی اس عمل کی برکت بھی عزت دولت شہرت ہر کوئی چاہتا ہے اچھا آپ چاہتے ہوں کہ آپ کے پیسوں میں حفاظت رہے تو آپ یہ عمل کر لیجئے میں عمل کی جانب بڑھوں گا اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلوں کہ اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو بتا دیں اس چینل پر آپ کی بہت ضرورت کی ویڈیوز آتی رہتی ہیں اس لئے آپ سب ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ہم سے ضرور جڑ جائیں اسی ہوگا یہ کہ ہماری ویڈیوز آپ تک پہنچیں گے آپ ہم سے جڑے رہیں گے ساتھی ساتھ بگل میں ایک بیل آئیکن ہوگا ایک دھنٹے کا نشان ہوگا اسے بھی دبا کر کے آل پر پریس کر لیجئے اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی ہماری تمام ضرورت کی ویڈیوز جو اس چینل پر اپلوڈ ہوں گے انشاءاللہ اس کی نوٹفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے اور ان سے فائدہ حاصل کر سکیں گے اس پیار اسی ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں یہ بالکل فری ہے آپ کو کچھ نہیں جائے گا ایک ویڈیو کو لائک کرنے سے لیکن آپ کے لائک کرنے سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے اس لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ابھی دل سے لائک کر دیں اس سے ہماری حوصلہ افضائی بھی ہوگی اس لیے ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بہائیں آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں ایک آخری کام آپ کو ضرور کرنا ہے اس ویڈیو کو شیئر کرنا جی ہاں بہت محنس سے ہم نے آپ تک یہ ویڈیو پہنچایا یا ویڈیو بنا کر آپ تک بنا کر دیا آپ کا کام ہے اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں اور لوگوں تک پہنچا اس لیے کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک اپنے فیملی میمبرز میں اپنے رشتہ داروں میں دوستوں میں پڑھوسی میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں کیونکہ کسی کا بھلا ہوگا اچھی بات کو پھیلانا سواب پہتا ہے اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں وظیفے کی جانب چلتے ہیں بہت سارے لوگوں کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی اب بہت سے لوگ کہتے ہیں وظیفہ سر نہیں کیا ہم نے کیا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب وظیفہ ٹھیک سے نہیں کرتے کوئی نہ کوئی چیز آپ سے چھوٹ جاتی ہے کوئی چیز رہ جاتی ہے جس وجہ سے وظیفے میں آپ کو فائدہ نہیں ہوتا اس لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا آنکھر تک دیکھنا ہے اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ آپ کو ایک ایک بات اچھے سے سمجھ میں آئے گی اور آپ صحیح طریقے سے ساری چیزیں سمجھ کر وظیفے کو صحیح طریقے سے کرنے کا طریقہ جان کر تب آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اس لیے ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھئے آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہمیں کس دن کرنا ہے آپ یہ وظیفہ جمعے کے دن کر سکتی ہیں شنیچر کے دن بھی کر سکتی ہیں اتوار کے دن پیر شریف کے دن یعنی سموار کے دن منڈے کو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ منگل کو بھی یہ وظیفہ کر سکتی ہیں بودھ کو اور جمعیرات کو بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں جی ہاں پورے ہفتے میں کوئی بھی دن ہو پورے سیون ڈیز میں آپ کسی بھی دن کر لیں ہفتے کا کوئی بھی دن ہو کوئی بھی مہینہ ہو مہینے کا کوئی بھی ہفتہ ہو ہفتے کا کوئی بھی دن ہو آپ یہ عمل کر سکتی ہیں یہ چیز آپ نے سمجھ لی کہ آپ کو دن یہ وظیفہ کرنا ہے اسی طرح سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ رجوان بھائی یہ وظیفہ ہمیں کس ٹائم کرنا ہے وقت سمجھ لیں آپ یہ عمل کسی بھی ٹائم کر سکتی ہیں آپ فجر کے وقت بھی کر سکتے ہیں زوہر کے وقت بھی کر سکتے ہیں آسر کے وقت مغرب کے وقت یا عشاء کے وقت دن میں یا رات میں صبح میں یا شام میں آپ جب چاہیں یہ وظیفہ کر سکتے ہیں یعنی کی پورے 24-7 میں آپ کبھی بھی 24 گھنٹے میں اور 7 دن میں کسی بھی دن کسی بھی چائم آپ یہ عمل کر سکتے ہیں بڑا ہی آسان طریقہ ہے اس عمل کو کرنے کا تو آپ نے یہ بھی جان لیا یہ بھی سمجھ لیا کہ آپ کو کس دن اور کس چائم یہ وظیفہ کرنا ہے آپ یہ عمل اس وقت کیجئے گا جب آپ کے پاس سناٹہ ہو شانتی ہو آپ کے پاس تنگ کرنے والا شور کرنے والا کوئی نہ ہو آپ کا دھیان بھٹکانے والا کوئی نہ ہو یہ کوشش کیجئے گا ایسے کمرے میں بلکہ ایسے کمرے میں اور ایسے ٹائم کیجئے گا کہ جب وہاں کوئی نہ ہو اکیلے بیٹھ کر یہ عمل کیجئے گا یاد رہیں یہ عمل آپ کو ناپاکی میں نہیں کرنا ہے اور بینا وضو کے نہیں کرنا ہے یعنی جب آپ یہ عمل کریں تو آپ پاک و ساف ہوں یعنی آپ ایسی حالت میں ہو کہ آپ نماز کر سکتے ہوں اور بینہ وضو کے نہ ہو بلکہ وضو ہو اب چاہے آپ کا وضو پہلے سے ہو تو اچھی بات ہے وضو پہلے سے نہ ہو تو آپ پہلے اچھے سی وضو کر لیجئے اس کے بعد آپ کو یہ عمل کرنا ہے آپ یہ عمل کہیں بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں بہتر ہوگا آپ مسلح پر جائے نماز پر بیٹھ کر یہ عمل کریں اور بہتر ہوگا اس جگہ کریں جا بیٹھ کر آپ گھر میں نماز پڑھتے ہیں اگر وہاں نہ کر سکتے ہوں تو آپ مسلح پر کر لیں چھٹائی پر کر لیں آپ بستر پر کر سکتے ہیں بیٹھ پر دخط پر چوکی پر چھارپائی پر سوفے پر کاؤچ پر کہیں بھی آپ یہ عمل بیٹھ کر کر سکتی ہیں امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا پھر آپ کو بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے اب آپ کو کیا لے لینا ہے کیسے کرنا ہے کیا پڑھنا ہے یہ سب ہم جانیں گے اس سے پہلے ہم آپ کو ایک بڑا ہی پیارا بہت ہی پیاری سی بات بتاتے چلیں کہ اس ویڈیو میں ہزاروں اللہ کے بندے انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اس لئے آپ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اس دعا میں ضرور شامل لیں جی ہاں بڑی پیاری دعا کرنے جا رہے ہیں ہزاروں اللہ کے بندے انشاءاللہ شامل لیں گے تو آپ بھی اس دعا میں ضرور شامل لیں گے اور آمین ضرور کہیں کہ ہزار واللہ کے بندے آمین کہیں گے کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں تو آئیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں آپ سبھی ہر دعا پر آمین ضرور کہیے گا اور دعا پوری ہونے کے بعد کومنٹ بوکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجئے گا تو آئیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہی مشکل کشا کے واسطے کربلائے رد شہید کربلہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نمہ کے واسطے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم گناہگار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں مولا اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں مولا تعالی ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کی مثل مانو کی بے حساب مقدرت فرما ہمارے پیرو مرشد کی اساطرہ کی سب کی بے حساب مقدرت فرما مولا تعالی ہماری روزی میں رزق میں علم میں امن میں صحت میں عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرما مولا تعالی جتنے بھی مسلمان اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں مولا تعالی ان سب کی دلوں میں ہماری دلوں میں ساری دنیا کے مسلمانوں کی دلوں میں جو بھی نیک و جائز حاجتیں ہیں مولا تعالی ان سب کی ہر نیک و جائز حاجات کو پورا فرما مولا تعالی جس کی جو بھی جائز مراتیں ہیں مولا تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سندقے میں سب کی ہر نیک و جائز مرادوں کو پورا فرما یا اللہ عنہ زوجد جس کی جو ضروریات تھا مولا تعالی ان کی ضرورتوں کو پورا فرما ان کی تمناوں کو پورا فرما مولا تعالی جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما مولا تعالی جو جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو ان کا فرما بردار و خدمت گزار بنا مولا تعالی جن کے والدین باحیات ہیں زندہ ہیں مولا تعالی انہیں اچھی صحت والی برکت والی لمبی زندگی حطا فرما مولا تعالی جن کے والدین ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی بے حساب مغفرت فرما مولا تعالی ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی ذلت و رسوائی سے بچا دنیا و آخرت دونوں کی خوب خوب کامیابیاں عطا فرما مولا تعالی جو بے روزگار انہیں اچھا روزگار عطا فرما جو نوکری کے لئے پریشان انہیں اچھی من چاہی نوکری عطا فرما مولا تعالی جو کرز میں ڈوبے ہوئے ہیں کرز تلے دبے ہوئے ہیں مولا تعالی انہیں غیب سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کرز اسے سبک دوشی عطا فرما مولا تعالی جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما جو برسر روزگار ہے ان کے رزق حلال میں خوب خوب برکتیں عطا فرما جن کی دکانیں ہیں جن کا کاروبار ہے جو جس بھی جائز حلال کام میں لگے ہوئے ہیں مولا تعالی ان کے اس جائز حلال کام میں برکتیں عطا فرما مالک و مولا عقز و جل جو میرے بھائی بہن شادی کے لائق ہو چکے ہیں جتنے بھی دنیا بھر کے مسلمان جو شادی کے لائق ہو چکے ہیں جن کے شادیہ نہیں ہو رہے ہیں جن کے رشتے نہیں ہو پارے ہیں مولا تعالی ان کے لئے غیب سے اچھے سے اچھے رشتے کے اسباب پیدا فرما مولا تعالی اور غیب سے شادیوں کے انتظامات پیدا فرما شادیوں کے اسباب پیدا فرما مولا تعالی سرکار غوث پاک ربی اللہ تعالی انہوں کے صدقے میں ہمارا ایمان پر خادمہ نصیب فرما روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما ہم گناہگاروں کی ہر نیک و جائز دعا قبول و مقبول فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری عرضو ہر بے قصو مجبور کی الہی خیر کردانی بحق شاہ جی لانی جب دمیں واپسی ہو یا اللہ ہم سب ہمیں کے مدینے میں اور زباں پہ جاری ہو قلمہ حق لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے دوٹوں میرے بھائیوں میری ماں و بہنوں کومنٹ باکس میں جائیے اور آپ سب جا کر کے آمین ضرور ٹائپ کیجئے کیا پتہ کس کی زمان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں ہم سب کی مرادیں پوری ہو جائیں تو کومنٹ باکس میں آپ سب آمین ضرور ٹائپ کیجئے آئیے ویڈیو میں آنکے بڑھتے ہیں ہم یہ جان رہے تھے کہ ہمیں وظیفے میں کیا پڑھنا ہے کیسے کرنا ہے یہ عمل ہم کو تو عمل کرنے کے لیے آپ کو بیٹھ جانا ہے جیسے ہم نے بتایا بلکل ویسے اور سب سے پہلے آپ کو لونگ کا ایک دانہ لے لینا ہے اور اس دانے کو اپنے سامنے آپ کسی چیز پر رکھ لیجئے آپ جس حاجت کے لیے جس مقصد کے لیے یہ عمل کر رہی ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھیں اپنے دماغ میں دلو دماغ میں رکھیں اس کے بارے میں سوچئے اور پورے دھیان سے توجہ کے ساتھ فوکس کے ساتھ آپ یہ عمل کریں کونسنٹریٹ ہو کر اور یقین کے ساتھ یہ عمل کریں انشاءاللہ کہ مجھے ضرور کامیابی ملے گی تو آپ کو لونگ کا دانہ سامنے رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ آنکھوں کو بند کر لیں ٹھیک ہے آنکھوں کو بند کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو تین بار درود پاک پڑھنا ہے تین بار آپ کوئی سی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے بہتر ہوگا آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیمی آپ سب کو یاد ہوگی آپ سب نماز میں پڑھتے ہوں گے ہم آپ کو ایک بار درود ابراہیمی پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ درود ابراہیمی ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا آپ یہ درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں یا آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پڑھ لیں یہ تین بار تو بھی آپ کی یہ بھی ایک درود پاک ہے یہ تین بار آپ کو درود پاک ہو جائے گا یا آپ یہ درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں یہ بھی ایک چھوٹی درود پاک ہے یہ بھی ایک مختصر درود پاک ہے صل اللہ علیہ محمد یہ آپ پڑھ سکتے ہیں آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے تین بار تین بار سے زیادہ بھی آپ پڑھنا چاہیں تو پانچ بار سات بار گیارہ بار یا اور زیادہ بار آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں تین بار آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے آپ دیکھ کر بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو سو بار اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں کو اس طرح سے پڑھنا ہے آپ کو پڑھنا ہے یہ ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار ہوا یہ ایک بار ہو گیا یہ دو بار ہو گیا یہ تین بار یہ چار بار یہ پانچ بار ایسے ہی آپ کو پورے ہنڈر ٹائمز یعنی کی سو بار پڑھنا ہے سو بار کو ایک تسبیح کہتے ہیں تو آپ ایک تسبیح یعنی سو بار پڑھ لیجئے سو مرتبہ ہنڈر ٹائمز پڑھنے کے بعد آپ کو پھر آپ کو سورہ کاثر پڑھنا ہے یعنی انا اعفیناکل کاثر یہ پوری سورت آپ کو پڑھنی ہے اور سورہ کاثر بھی آپ کو سو بار پڑھنا ہے ٹو بار سورہ کاثر پڑھیں اس کے بعد آپ کو آخر میں بھی تین بار دروش شریف پڑھ لینا ہے یا اتنی بار وہی درود پاک پڑھ لینا ہے چتنی بار آپ نے شروع میں جو درود پاک پڑھ ہی ہو اتنا پڑھنے کے بعد آپ کو دم کر دینا ہے اس لونگ کے اوپر جو آپ نے سامنے رکھا تھا اسے ہاتھ ملیں اور اس کو اوپر دم کر دیں پھر اس کے بعد آپ کو دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر پورے یقین کے ساتھ دعا کریں اس یقین کے ساتھ کی انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی آپ کی حاجت ضرور ضرور پوری ہوگی تو اس کے بعد آپ کو لونگ کا یہ کرنا ہے کہ اسے اپنے پرس میں رکھ لیں ہمارے بھائی اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں ماں بہنیں بھی اپنے پرس میں رکھ سکتی ہیں یا آپ گھر میں اس جگہ رکھ دیں جہاں آپ پیسے رکھتے ہوں یا آپ وہاں بھی رکھ سکتے ہیں جہاں آپ اپنے گلے رکھتے ہوں اناج رکھتے ہوں یا جہاں آپ اپنے قیمتی چیزیں رکھتے ہوں وہاں رکھ دیں انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی آپ دعا کریں جو حاجت ہو اس حاجت کے لئے انشاءاللہ آپ کی مشکلیں بھی دور ہوں گی آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی آپ کی گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں گے اللہ باکت فضل و کرم تھے میں محمد رزوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسے ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا دعاوں کی گزارش السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ حافظ